بجائے وہ کرنے کے صرف اور صرف انہوں نے ایک کام کیا اب تک اور وہ کام یہ کیا ہے کہ گیارہ سو عرب روپے کے اپنے اوپر جو کرپشن کیسز تھے اپنے آپ کو این ار او دے کے وہ ماف کروا لیے اور اس کے علاوہ انہوں نے ادارے تباہ کیے ہیں تاکہ ان کی کرپشن بچ جائے ایف آئے کو تباہ نیب تباہ سارے جو سیول سیورس پولیس کا استعمال لوگوں کو دبانے کے لیے تو صرف اور صرف ان کی ایک کوشش تھی اور پلیننگ میں بڑی دیر سے لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ ان کا صرف مقصد ہمارے خلاف جو ساری اکٹھی بھی ہوئیں پارٹیز جو لانگ مارچز بھی کی پیچھے صرف ایک چیز تھی کہ کسی طرح یہ حکومت جائے اور یہ آکے اپنے آپ کو این ار او دے دیں اب کیا لوگوں کا غصہ کیا ہے کہ آپ نے لوگوں کو تیار کیا کہ جی بہت زیادہ مہنگائی ہے لوگوں کی مشکل حالات ہیں یہاں جناب لوگ تباہ ہو گئے اور ہر روز ان کی سٹیٹمنٹس مہنگائی مارچ اب لوگ کیوں سرکوں پہ نکل رہے ہیں سب سے پہلے کہ لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کونسی قیامت آگئی جب سے ہماری حکومت گئی اور جب سے یہ دو بہینے سوا دو مہینے میں جب سے یہ آئے ہیں کیا ہوا چینج کہ قیمتیں بھی اسوانوں پہ چلی گئی معیشت بھی نیچے روپیہ بھی نیچے گر گیا سٹاک مارکٹ بھی نیچے گر گئی اب جو انڈسٹریل گروہ تھا جس کی وجہ سے روزگار لوگوں کو مل رہا تھا جو ہم نے پچپن لاکھ نوکریاں دیں تھی اس کی وجہ کنسٹرکشن سیکٹر تھا اس کو ہم نے اٹھایا اس کی وجہ تھی انڈسٹری لارج سکیل بینیفیکچرنگ جس میں گروہ ہوئی ریکارڈ گروہ ہوئی اس کی وجہ ایکسپورٹس ٹیکسٹائل سیکٹر اور سرویسز سیکٹر انفرمیشن ٹیک ٹیکنالوجی کے اوپر دو سالوں میں پجاتر فیصد گروہ ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا تو وہ کیا چیز ہوئی کہ ایک ملک سید ایک آئی ایم ایف بھی کہہ رہا تھا کہ سسٹینبل گروہ پہ نکلا ہوا تھا زراد میں ریکارڈ گروہ ہو رہی تھی یعنی فصلوں کے انتر ریکارڈ گروہ ہو رہی تھی کیونکہ ہم نے پورا ایک پلان بنایا ہوا تھا جو ہم نے اپنی زراد کو اٹھانے کے لیے کسان کی کیسے مدد کرنی تھی ان کی کتنے کتنے طریقے تھے ہم نے کیسے خرچ کرنا تھا پیسہ زراد میں دیر کے بعد زراد اوپر جا رہی تھی وہ کونسی قیامت آگئی کہ دو مہینے میں سارا کچھ ہی نیچے چلا گیا اسمان پہ مہنگائی پہنچ گئی اور جو معیشہ تھا وہ نیچے آگئی آج بیروزگاری بڑھتی جا رہی ہے تو سوال یہ ہے کہ قوم اگر آپ کو یہ باہر نکل رہی ہے آج اور مظاہرے کر رہی ہے تو آپ کو بجائے یہ ڈنڈا کا استعمال کرنے کا اور یہ جو آپ ان کو پر تشدد کر رہے ہیں ایک ڈیموکرائٹک حکومت لوگوں کو بتاتی ہے اپنے مسئلے بتاتی ہے اور لوگوں کے دکھ اور درد سنتی ہے لوگ تکلیف میں ہیں کدھر گئی بجلی کدھر تھی ہمارے دور میں سارے تین سال میں کیوں نہیں ایسی لوڈ شیڈنگ تھی تو کیا ہوا کہ آ ایک دم لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو گئی ہے اور لوڈ شیڈنگ بھی شہروں کے اندر اور کراچی میں جس گرمی کے اندر لوڈ شیڈنگ ہے وہ کیا آپ کی کوئی تیاری نہیں تھی کیا ہوا بجلی تو ہے یہاں ملک میں اب یہ بجلی گھر کے اوپر جو آپ انہی نے یہ نون لیگ نیک کانٹریکٹ کیے ہوئے تھے یہ جو بجلی گھر بنائے ہیں جو چار بڑے پانچ پل کے ان کے دور میں بنے اب وہاں بجلی بھی نہیں بن رہی پیسے بھی ہم دے رہے ہیں جس کو کپیسٹی پیمنٹس کہتے ہیں ہم یہ قوم اپنے ٹیکس کے پیسے سے ان کو کپیسٹی میں پیمنٹس کے پیسے دے رہی ہے لیکن وہ بجلی نہیں بنا رہے کیونکہ انہوں نے ایمپورٹڈ فیول کے اوپر بنائے تھے ایلین جی کے اوپر اور کوئلے کے اوپر ساہی وال جیسی جگہ پہ انہوں نے کوئلے کے اوپر ایک جو پلانٹ بنایا ہے پار جینریشن کا آپ سوچیں کہ وہاں سارے کراچی سے سارا کوئلہ ادھر ٹریول کر کے آتا ہے ساہی وال یعنی جس نے بھی یہ بنائے ہے اسی کو جیل میں ڈالنا چاہیے کہ کیا سوچ کے بنایا تھا محلیات کے پر ایلیدہ اس کا جو اثر ہے اور دوسرا اتنی دور باہر سے امپورٹ کر کے کوئلے کیا اور اس کی قیمت کتنی ہے کس قیمت میں وہ بجلی بنا رہا ہے تو آج ان کے پاس نہ کوئلے کے لیے پیسے ہیں نہ ایلین جی کے لیے پیسے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ آپ یہ پلانٹ چل رہی رہے جس کی وجہ سے لوٹ شیڈنگ ہیں تو میرا پھر سے سوال ہے کہ اتنی منت سے آپ نے سازش کی بیرون ملک کے ساتھ مل کے یہاں لوگوں کے ساتھ مل کے غداروں کے ساتھ آپ نے یہ سازش کی اور آج لوگ آپ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جب آپ یہ سازش کر کے آگئے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ عمران خانہ اور پی ٹی آئی نے کیا ہے تو اگر اگر ہم نے یہ کیا ہے تو ہمیں رہنے دینا چاہیے تھا آج ہم ذمہ داری لیتے ہیں اس چیز کی ہم بھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے ساڑھے تین سال ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے کیا ہمیں نہیں آئی ایم ایف کہہ رہی تھی کہ یہ قیمت بڑھاؤ یا تیل کی قیمت اتنی کرو یا بجلی کی قیمت اتنی کرو یا ڈیزل کی تو ہم تو پریشر بھی لے رہے تھے اور اس دور یہ ذرا میں اپنی قوم کو کہنا ہوں جس وقت جس وقت پریشر تھا قیمتوں کا اور یاد رکھے آئی ایم ایف کا بھی پروگرام تھا کرونا بھی ہوا جو ساری دنیا میں تباہی مچائی کرونا نے اور اس دور میں جو انٹرنیشنل جو کموڈٹی سوپر سائیکل یعنی جو جو انرجی کی قیمتیں اوپر جائیں ساری دنیا میں وہ بھی اوپر گئیں اس کے باوجود ہم نے سب سے سستا ملک تھا پاکستان آج اگر آپ قیمتیں دیکھیں جس قیمت پہ ہم ڈیزل بیچ رہے تھے پٹرول بیچ رہے تھے بجلی بجلی حالانکہ کانٹریکٹ انہوں نے سائن کی پھر بھی ہم نے قیمتیں روکی ہوئی تھی ہم نے سب سے نیز کیا ہوا تھا ہم نے پیٹ کارٹ کے ڈیزل اور پٹرول اور بجلی قیمت نہیں بڑھنے دی آئے میں پریشر برداشت کیا کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ لوگوں کے حالات کیا ہیں ہمیں پتا تھا کہ یہ ایک انٹرنیشنل عذاب آیا ہوا ہے کونسی قیامت آئی کہ آج سارا کچھ اسمانوں پہ چلا گیا ہے جو قیمتیں انہوں نے بڑھائی ہیں سوا دو مہینوں میں ہمارے سارے تین سال میں اتنی قیمتیں نہیں پڑی کوئی چیز لے لیں آٹا لیں گھی لیں گھی خاص طور پر لیں یہ ڈیزل اور پٹرول بجلی بجلی کی ابھی تو لوگوں کو بجلی کے بلانے ہیں تو بجائے لوگوں کو ان کی دکھ درد سنیں اور کوشش کریں کسی طرح اپنا ذہن استعمال کریں سوائے اپنی چوری بچانے کے لیے اور اینہ رو لینے کے لیے ذہن استعمال کریں کہ کیسے آپ لوگوں کا بوجھ کام کر سکتے ہیں بجائے وہ کرنے کے آج ان کو تیر گیسنگ کیا ہے دہشت پھلائی جا رہی ہے ڈرائیا جا رہا ہے لوگوں کو میری آج اپنی ساری قوم سے ایک ہی آپ سب کے لیے درخواست ہے اپیل ہے ایک پورا منتجاج ہم سب کا حق ہے یہ ہمیں جمہوریت ایک حق دیتی ہے ہمارا آئین حق دیتا ہے ہمارے نے پچیس کو جب اتجاج کیا پچیس میں کو انہوں نے جس طرح کا ظلم کیا لوگوں کے اوپر فیملیز پہ گھر میں رات کے دو دو تین تین بجے گھز کے خواتین کو جس طرح انہوں نے چادر اور چار دواری کو ہماری روایت کو پیچھے رکھ کے جس طرح انہوں نے کیا اس کی میں مارشل لوہ میں تو شاید ایسا ہوتا ہو کسی جمہوریت میں میں نے ایسے نہیں دیکھا میں نے جنرل مشرف کی عامریت کے اندر وہ بھی ملٹری ڈکٹیٹر تھے میں نے اس میں اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جو انہوں نے کیا پچیس کو اور اب ہم پھر تماشا دیکھ رہے ہیں یہ کر کیا رہے ہیں سنبھالی ان سے معاشت سنبھالی نہیں جاری قیمتیں ان سے روکی نہیں جاری باہر پھر رہے ہیں ہاتھ پھلا کے وہ ان کی مدد جس طرح کر رہے ہیں جس طرح میں نے کہا کہ وہ کوئی بھی فری لنچ نہیں ہوتا یعنی کوئی مفت میں آپ کی مدد نہیں کرتا وہ کوئی نہ کچھ آپ سے مانگ رہے ہیں ان کو بھی خوش کرنے کے لیے انہوں نے ہماری نیشنل سیکیورٹی کو کمپرمائز کر رہا ہے وہ بھی اب دیکھتے رہے تو اب اگر ان کا خیال ہے کہ صرف ظلم کر کے اور تشدد کر کے کسی طرح لوگوں کو کنٹرول کریں گے ایسے لوگ کنٹرول نہیں ہوں گے ابھی مہنگائی جہاں تک ہمیں پتا ہے جولائے میں اور بڑھ نہیں ہے کیونکہ انہیں جولائے میں جو الینجی تھی وہ نہیں آ رہی ہے ان کے پاس جو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ باہر سے چیزیں یہ فیول خرید لیں گے یہ کوئلہ یا الینجی وہ ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہے کیونکہ قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں لہٰذا میں آج اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ میں دو تاریخ کو ہفتے کی شام کو اسلام آباد میں انشاءاللہ ایک تاریخی ہم کریں گے پروٹیسٹ پور امن جو ہمیشہ ہم کرتے ہیں پور امن پروٹیسٹ ہم سارے شہروں کے اندر بھی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ پروٹیسٹ کریں پشاور لہور کراچی ملتان کوئٹا جتنے ہمارے بڑے شہر ہیں ادھر بھی ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور ہم یہاں پریڈ گراؤنڈ پہ کریں گے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک زندہ قوم بن کے ہم سارے ان پروٹیسٹ میں شامل ہوں ہم توڑ پھوڑ نہ کریں کیونکہ اپنے ملک کوئی نقصان پہنچتا ہے لیکن پورا منتجاج ہم سب کریں بتانے کے لیے کہ جمہوریت میں یہ ہمارا حق ہے اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کی آواز سنیں حکومت ڈنڈے سے کبھی بھی جمہوریت نہیں چلتی حکومت اگر ڈنڈے برسائے گی اور ٹیر گیس کرے گی جمہوریت ایسے نہیں چلتی جمہوریت چلتی ہے اخلاقی قوت سے جسمانی قوت سے جمہوریت نہیں چلتی وہ ڈکٹیٹرشپ چلتی ہے وہ بادشاہ سے چلتی ہو جمہوریت چلتی ہے اخلاقی قوت سے اس گورنمنٹ کو بتانا پڑے گا کہ کیا طریقہ اب ان کا اس قوم کو جو ایک دم آپ نے یہ یہ سازش کر کے اور سازش کر کے انہوں نے سب سے پہلے پاکستان میں ایک سیاسی بران پیدا کیا سری لنکا کے اندر پہلے معاشی بران آیا پھر سیاسی بران آیا پاکستان کے اندر پہلے سیاسی بران پیدا کیا گیا سازش کر کے جب ملک بالکل ٹھیک چل رہا تھا ہماری پوری پلاننگ ہوئی تھی جس طرح میں نے کہا ہم نے روح سے تیل لینا تھا ہم نے ہندوستان کی طرح اپنے لوگوں کے پر بوجھ نہیں پڑھنے دینا تھا جو دنیا عالمی منڈی میں تیل مہنگا ہوا ہے ہمارا پورا پلان بنا ہوا تھا انہوں نے پہلے ہماری گورنمنٹ پہلے سازش کی ڈی سٹیبلائز کیا ملک کو بران پیدا کیا اس کے بعد یہ معاشی بران آیا اور یہ اب ان کے کنٹرول میں نہیں ہے اور میں واضح کر دوں پھر سے میں نے اور پھر شوکترین کو بھی میں نے کہا کہ نیوٹرلز کو بتاؤ کہ بڑا اچھا ہے آپ نیوٹرل بننا چاہتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ ملک بہت بڑی قیمت ادا کرے گا اس یہ جو آپ پولٹیکل ڈی سٹیبلائزیشن یہ جب آپ یہ جب سیاسی بران آئے گا اس کی ملک قیمت ادا کرے گا اور ان سے مجھے پتا تھا نہیں سنبھالا جانا کیونکہ شباہ شریف کی تو ساری ڈیویلپنٹ اشتہاروں میں ہوتی ہے صحافیوں کو پیسے دے دیئے پی آر کر دیئے کبھی پچاس عرب کی اس نے اشتہار دیئے اس کے اوپر ہوتی ہے یہ جو ایک دنیا کے در کرائسس آئے ہو جو ہم بڑی مشکلوں سے نکل رہے تھے اس میں سے اور نکلتے گئے اللہ کا کرم ہے جس طرح ہم کرونا سے نکلے دنیا مثال دیتی ہے پاکستان کی ہم نکلتے جا رہے تھے اور ہمیں پتا تھا کہ اگر ایک دور سیاسی بران آیا یہ ہونا ہے کیونکہ ان کی تو نیتی کبھی نہیں تھی نہ ان کی صلاحیتی ملک کو بران سے نکالنے کی ان کو تو جس ہمیں پتا تھا یہ کس لیے آ رہے ہیں وہ انہوں نے کر دیا ہے گیارہ سو عرب روپیہ اپنا انہوں نے معاف کروالی ہے گیارہ سو عرب روپیہ اس کا آدھا بھی اگر ہم سبسیڈائز کر دیں تو لوگوں پہ بوجھنا پڑے پانچ سو عرب کی اگر ہم سبسیڈی دے دیں اس وقت بجلی اور تیل پہ ہم روک سکتے ہیں یہ جو پریشر پڑا ہوئے عوام پہ لیکن وہ پیسہ حضم کر گئے ہیں اور سارا بوجھ انہوں نے عوام کے اوپر ڈال دیا ہے تو میں اس لیے اپنی ساری قوم کو آج اپیل کر رہا ہوں اور درخواست کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہم توڑ پھوڑ سے ملک کو نقصان ہوتا ہے لیکن جو ہم کر سکتے ہیں ہم نکلیں پروں منتجاج کریں لوگوں کو بتائیں کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں ہم یہ چپ کر کے یہ ظلم جو کر رہے ہیں اس ملک پہ کہ خود اپنے آپ کو عرب روپیہ کی کرپشن بجائیں اور یہاں اس ملک پر بوجھ ڈالیں ہم یہ برداشت نہیں کریں گے اور یہ جو ایک آخر میں انہوں نے ایک ڈراما شروع کیا ہے کہ پاکستان کو انہوں نے نکالنے کے لیے کوئی ایسا نقبال نے کوئی ڈراما شروع کیا ہے کہ ہم ایکانومی کو کیسے ریوائیو کریں گے اگر آپ نے وہ بجائے یہ سارے پیسے خرچ کر کے یہ ڈراما کرنے کے میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں کہ آپ آپ کے پاس ایک ہی طریق ہے کہ ہماری معیشت کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں زرداری خاندان اور شریف خاندان کو جو باہر اربوں ڈالر پڑا ہے آپ آدھائی واپس لے آئے نا تو وہ یہ بران سے نکل سکتا ہے صرف ایک راستہ ہے باقی آپ کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اور قوم کے پاس صرف ایک راستہ ہے صاف اور شفاف الیکشن صاف اور شفاف الیکشن کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ آج نہیں ہے جو پنجاب کے اندر ہو رہا ہے سوا دو مہینے سے ایک غیر آئینی ایک انلاؤفل گورنمنٹ وہاں بیٹھی ہوئی ہے حمزہ شریف کی اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے کوئی آئینی ان کو حق نہیں ہے شکر ہے وہاں عدالتوں نے اب پہلے تو الیکشن کمیشن کو ایکسپوز کر دیا کہ انہوں نے غیر آئینی طریقے سے ہمارے پانچ ریزرف سیٹس کو موقع نہیں دے رہے تھے وہ شکر ہے عدالتیں ان کو ایکسپوز کر دیا کیونکہ الیکشن کمیشن اتنی میں نے اپنی زندگی میں ایک جانب دار ایک بائس الیکشن کمیشن میں نے نہیں دیکھی جو ایکسپوز ہوتی جا رہی ہے دوسری چیز اب پنجاب کے اندر لگ رہا ہے کہ اب حمزہ شریف کی حکومت نہیں رہے گی اور میں آج خاص طور پر آخر میں کیونکہ گیارہ بیس بائی الیکشنز آ رہے ہیں پنجاب میں میں اپنی پولیس اور اپنی بیروکریسی کو میں ایک ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو ابھی تک آپ حرکتیں کر رہے ہیں جو آپ نے ان کے حکم کے اوپر یہ شریف مافیا کے حکم کے اوپر جو آپ نے پچیس کو ظلم کیا لوگوں کے اوپر اور یہ جو جس طرح کی اس وقت دھاندلی کی تیاریاں ہو رہی ہیں پنجاب کے بائی الیکشنز میں دیکھیں اب کوئی چیز چھپی نہیں رہتی ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے سب کی شکلیں بھی ہمیں پتا ہے جنہوں نے جن پولیس آفیسز نے ظلم کیا یہ سارا ریکارڈ کے اوپر ہے اب جو یہ آپ حرکتیں کر رہے ہیں انہوں نے تو رہنا نہیں ہے لیکن آپ جو تنخواہدار لوگ ہیں آپ کے لئے مشکلات آئیں گی اگر آپ نے غیر قانونی اور غین قانونی سٹپس ہمارے خلاف کیے میں صرف آپ کو اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہر تنخواہدار اپنی فیملی کو سنبھالنے کا وہ سوچتا ہے کہ اپنے بیوی بچے ہیں ان کے لئے تو اگر آپ نے یہ غیر قانونی چیز کی جو ابھی تک آپ کر رہے ہیں اور جو آپ میں سے کر رہے ہیں وہ سب کو ہم ان کا ہمارے پاس ریکارڈ ہے اور جن پولیس والوں کو جس طرح میں نے کہا وہ تو اب ویڈیو کے اوپر آ گیا ان کی شکلیں تو دیکھیں یہ ملک بڑی تیزی سے نیچے جا رہا ہے اس سازش کی وجہ سے اور ان لوگوں کی وجہ سے اور آپ جو بھی پاکستانی ہیں آج اگر آج آپ کو نہیں نظر آ رہا کہ سوا دو مہینے میں کدھر سے کدھر لے آئے ہیں پاکستان کو اور اب مزید اور آگے کدھر جانے لگا ہے آپ کو ابھی اگر آپ ابھی نہیں آپ کو پتا تو آپ کو پتا چل جائے گا تو اس لیے میں سب کو پھر سے آخر میں دعوت دے رہا ہوں پرومن اتجاج ہفتے کی شام کو میں پریڈ گراؤنڈ ہوں گا اور سارے پاکستان کی شہروں میں انشاءاللہ میری قوم نکلے گی پاکستان پائندہ پاکستان 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 پ